اسلام علیکم پیارے بھائیو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے نماز شب کے بارے میں نماز تحجت کے بارے میں جسے نماز شب بھی کہا جاتا ہے نماز لیل بھی کہا جاتا ہے نماز تحجت بھی کہا جاتا ہے تو ناظرین اس نماز کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ رات کے پچھلے پہر میں ادا کی جاتی ہے اور دعاوں کی قبولیت کا جو امکان ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو شخص نماز تحجت کی عادت اپنے آپ کو ڈال لے وہ میرے خیال سے تمام گناہوں سے جو ہے وہ دور رہتا ہے پانگانہ نماز کے علاوہ اگر نماز تحجت کی عادت اپنے آپ کو ڈال لی جائے اچھا ناظرین نماز تحجت کا جو صحیح وقت ہے وہ نماز فجر سے تقریبا کوئی 35-40 منٹ پہلے کا ہے اور نماز تحجت میں گیارہ رکت یہ نماز ہے اور اگر یہ تین رکت بھی پڑھ لی جائے تو پھر بھی جو ہے وہ نماز تحجت ہو جاتی ہے مگر اس کا جو افضل طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ یہ گیارہ رکت ہی پڑھ ہی جائے ٹھیک ہے اگر بامر مجبوری آپ نہیں پڑھ سکتے گیارہ رکت نماز تو پھر آپ جو ہے وہ پڑھ لیں تین رکت نماز پڑھ لیں اب گیارہ رکت نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں جو شروع کی پانچ نمازیں ہیں دس رکت وہ دو دو رکت نماز آپ نے پڑھنی ہیں جیسے اب نمازیں فجر پڑھتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ٹھیک ہے جس طریقے سے میں خود پڑھتا ہوں میں اس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں باقی آپ لوگ اپنی تصدیق جو ہے کسی عالم دین سے کر سکتے ہیں اس بات کی اچھا جی اس میں پہلی جو چار نمازیں ہیں دو دو رکت اس میں نیت آپ کی یہی ہوگی کہ دو رکت نمازیں شب پڑھتا ہوں تحجد پڑھتا ہوں یا نمازیں لہر پڑھتا ہوں قربتن اللہ ٹھیک ہے چار نمازیں آپ یہ پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائیں گی آٹھ رکت اس کے بعد دو رکت نماز جو ہے اس کی نیت ہوگی دو رکت نمازیں شفا پڑھتا ہوں قربتن اللہ تو یہ آپ کی ہو جائیں گی دس رکت اب یہ جو دس رکت ہیں یہ دو دو رکت کر کے آپ نے صبح فجر کی نماز کی طرح ہی ادا کرنی ہے اس کے بعد آخر میں رہ جائے گی ایک رکت نمازِ وطر اچھا ناظرین ایک رکت جو نمازِ وطر ہے اس میں آپ کی نیت ہونے جائے یہ ایک رکت نمازِ وطر پڑتا یا پڑتی ہوں قربتن اللہ اس کے بعد الحمد کے بعد آپ نے تین دفعہ قل ہو اللہ واحد پڑھنا ہے پھر ستر دفعہ استغفراللہ ربی واتو اللہ کینا ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لئے کھڑے ہوئے قیام کے اندر ہی آپ نے الحمد کے بعد تین دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا ستر دفعہ استغفراللہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے چالیس مومنین مسلمان زندہ یا مردہ کے نام لینے ہیں وہ اس طریقے سے لینے ہیں کہ آپ نے ہر نام سے پہلے کہنا ہے اللہم اغفر لے آگے آپ نام لے لیں اللہم اغفر لے ساکیب اللہم اغفر لے محمد کوئی بھی نام اس طرح آپ نے چالیس مومنین کے نام لینے ہیں اس کے بعد رہو سجود اور آپ کی گیارہ رکھا جو ہے وہ نماز پوری ہو جائے گی اگر کسی بھائی کو اس بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ کومنٹ میں پوچھ لے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گئے السلام علیکم